بہت ساری باتیں ہیں سکسیسفل سٹوری ان سے جانیں گے اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ہمارے ساتھ ازدان گروپ کے یہ شہزادے ہیں اور ہم انہی سے جانیں گے کہ ازدان گروپ کیا ہے سو نوجوان جو بھی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں آئیں جی ہمارے پاس ہر ڈومین ہے ای وی بھی ہے آئی او ٹی بھی ہے ایک کومبرس بھی ہے آئی ٹی بھی ہے تو جسٹرمنٹ کو بھی ہم جوائن کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ آئیں تو ازدان گروپ اور باقی جو ہمارے گروپس ہیں وہ اسی لئے بنے ہیں تاکہ نوجوان نسل کو ہم انیبل کر سکیں ان کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ آگے کامیاب بزنسز چلا سکیں اسلام علیکم ڈیئر ویورٹ اسی رفیق انٹرویو والا فرام میگا سکسیس پاکستان علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں جی ہاں اس کی ایک کڑی آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ازدان گروپ کے یہ شہزادے ہیں اور ہم انہی سے جانیں گے کہ ازدان گروپ کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا کامیابیاں سمیٹی ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے کیا یہ آسمانوں پر کمندے ڈالنے والے تو نہیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں سکسیس فل سٹوری ان سے جانیں گے تو ہمارے ساتھ وقاث صاحب ہیں اجاز صاحب ہیں اور حدید صاحب ہیں سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں وقاث صاحب سے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام سب سے پہلے وقاث صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ازدان گروپ کیا ہے ازدان گروپ سر ایک ملٹائے ڈومین ایک کارپوریشن ہے ہم مختلف ڈومین wiped میں کام کر رہے ہیں جو یکچوں میں ہم ویلیو ایڈ کر رہے ہیں انڈسٹری میں سو ایک ملٹائے ڈومین ایک کارپوریشن ہے ہم مختلف ڈومین میں انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں جی تو میں اگلا سوال کروں گا اجاز بھائی سے اجاز بھائی مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ کون کون سی ڈومین میں کام کر رہے ہیں جی رفیق بھائی بہت شکریہ جیسے کہ وقاث بھائی نے کہا یہ ملٹی ملٹائے ڈومینڈ یہ کورپوریشن ہے اس میں ہم آئی ٹی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں جو کہ موبیل اپلیکیشنز اور سوفٹ ویر ویب ڈیزائنگ اس پہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم یو ایس بی منفیکشنگ پہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ای کومرس دراز ایمازون یو ای جو نون کا پلیٹ فورم ہے اور ملیشیا میں زیادہ یہ ای کومرس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آئی ٹی پہ کام کر رہے ہیں انٹرنیٹ آف تنگز جو کہ آپ اپنے سارے کوئی بھی الیکٹرونک جو آپ کی ڈوائسز ہے اس کو آٹومیٹ کر دے گا آئی ٹی جو کہ بہت بڑی ڈومین ہے بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے اور اس کے علاوہ ہم ای وی میں بھی کام کر رہے ہیں جیسے کہ جولٹا آپ کو بتا ہے بہت بڑا نام ہے ای وی میں تو عظیم صاحب کے پارٹنرشپ میں ہم ای وی میں بھی ای وی کی ڈومین میں بھی کام کر رہے ہیں اچھا میں اپنا اگلا سوال کروں گا حدید بھائی سے کہ حدید بھائی یہ کب شروع کیا تھا اور آپ نے اب تک کتنی کام یہ بھی ہاں سمیٹی ہیں اس میں سے جی رفیق بھائی بہت شکریہ اس کی بنیاد ہم نے اکتوبر میں رکھی اور اس کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آئی کیونکہ نوجوان جو ہماری نسل ہے اس کے پاس کوئی وے نہیں ہوتا کوئی پاتھوے نہیں ہوتا کسی کو اگر ایک دکٹر بننا ہے تو اس کے پاس یونیورسٹی ہیں کالجز ہیں اس کے پاس پورا ایک راستہ ہے کہ وہ کیسے ایک دکٹر بن سکتا ہے کیسے ایک فوجی بن سکتا ہے لیکن اگر کسی نے کامیاب بزنس مین بننا ہے تو اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے یہ بی بی اے ایم بی اے یہ منیجز کرتی گ эту یہ منیجز بناتی ہیں یہ بزنس مین تو نہیں بناتی تو ازدان گروپ اور باقی جو ہمارے گروپس ہیں وہ اسی لئے بنے ہیں تاکہ نوجوان نسل کو ہم انیبل کر سکیں ان کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ آگے کامیاب بزنسز چلا سکیں نہ صرف چلا سکیں آگے آگے لوگوں کو انیبل کریں ہم بیسیکلی ازدان گروپ انیبلنگ گروپ ہے ملٹائی نیشنل ملٹائی ڈومین میں کام کر رہا ہے بے شکس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ انیبلنگ گروپ ہے جو کہ لوگوں کو انیبل کرتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گروپ میں کتنے لوگ انرول ہو چکے ہیں اور ان کو کتنا فائدہ ہو چکا کچھ ارننگ بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور کس طریقے سے ہوتی ارننگ ہمارے گروپ میں ابھی مور دن 35 پیپل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور لاکھوں میں سلریز جا رہی ہیں اور لاکھوں کی ارننگ آ رہی ہے اور یہ ہر ڈومین کی میں بات کر رہا ہوں اس میں آئیوٹی سیکٹر بھی ہے اس میں آئیوٹی سیکٹر بھی ہے اس میں ایوی سیکٹر بھی ہے اس میں ای کامرس کا سیکٹر ہے جو کہ ای کامرس ہمارا انٹرنیشنل ہی جا چکا ہے ہمارے آئیوٹی کا جو کام کر رہے ہیں آئیوٹی کا انٹرنیٹ آف ٹھنگز ہے یہ چیزوں کو آپس میں کنیک کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے الیکٹرک وہیقل ہے الیکٹرک وہیقل جو ہے آنے والی آٹوموبیل کے جو ہے وہ انڈسٹری ہے سمجھے جو بھی جائنٹس آپ مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں ان کے جگہ اب یہ الیکٹرک وہیقل راج کرے گی اچھا میں ایک سوال کرنا چاہوں گا وقا صاحب سے وقا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے جوان ہیں جو آپ کے قرب جوار میں رہتے ہیں وہ اگر خود کو انرول کرنا چاہیں آپ کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہیں جوائن کرنا چاہیں تو کس طریقے سے جوائن کریں گے سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو نوجوان ہمیں جوائن کرنا چاہ رہا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہیں اس کی کپیسٹی کتنی ہے اس کا ایکسپیرینس کس میں اس کا پیشن کس میں وہ کس فیلڈ میں کام کرنا چاہ رہا ہے پھر اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی سکلز کا لیول کیا ہے ہمارے پاس اگر کوئی جگہ خالی ہے تو خوش کریں گے اس کو اپنے سارے ایڈیسٹ کرنے کی بارل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ جوئن مسئلہ یہ کہ لوگ جوئن ہونے کے بعد بھی فوراں سکسس چاہتے ہیں فوراں سکسس نہیں ملتی ہمیں بھی آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں ایک وقت ترکار ہے سکسس آسانی سے نہیں ملتی کامیابی آسانی سے نہیں ملتی اس کے لیے صبر کا اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے سو نوجوان جو بھی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے آئیں ہمارے پاس ہر ڈومین ہے ای وی بھی ہے آئی او ٹی بھی ہے ایک کامرس بھی ہے آئی ٹی بھی ہے تو جس ڈومین کو بھی جوان کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ آئیں موسٹ ویلکم بٹ یہ کہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے اس کو ایک چیز سے ذہن میں رکھنی پڑے گی جو کہ ہے صبر اور مستقل مزاجی اور پیشن یہ تینوں چیزیں جب یک جا ہو جائیں گی تو کامیابی آپ کی قدم چونتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی پیج ہے کوئی ویب سائٹ ہے کس طریقے سے جوان کریں گے وہ آپ کو جی اسکرین پر ایک نمبر شو ہو رہا ہوگا اس پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو ریفر کر دوں گا ریلیٹڈ انڈسٹری کے میں جو ہمارے لیڈرز ہیں آپ اپنی کسی ویس اینڈ کر دیں جی ساری معلومات آپ کو اس نمبر پر رابطہ کرنے کے بعد مل جائیں گی تو انشاءاللہ آپ ہمیں جوان کر سکتے ہیں اچھا میں یہ اجاز صاحب سے ایک سوال کروں گا اجاز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ازدان گروپ جوان کرنے سے پہلے آپ کی لائف کیا تھی اور اب کیا ہے آپ نے اپنے اندر کتنا چینج محسوس کیا اب رفیق بھائی جیسے کہ آپ کو بتایا کہ پہلے اکیلے کام کرنے میں سولو کام کرنے میں کوئی مجھے سکسس نہیں ہے لیکن اب ایک گروپ کے ساتھ مل کے ازدان گروپ کام کو دیکھ رہے ہر کام کو اب ہم ایک چھوٹی سی انڈسٹری کو بھی ایک بڑے لیول پر دیکھتے ہیں اب میرے اپنے اندر پرسنلی بہت چینجز آئی ہیں اب جو ہے میرے کام کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھ گئی اور اب سوچ میں کوئی وہ لیمٹس نہیں رہی اب ہم اوپر ٹارگٹس ہم بڑی رکھتے ہیں جو بھی کسی بھی چھوٹی سی انڈسٹری میں ہمارے ٹارگٹس بہت اوپر کے ہوتے ہیں اچھا جی میں اپنا لاس سوال کروں گا وقا صاحب سے وقا صاحب مجھے یہ بتائیں آنے والے دس سال میں آپ ازدان گروپ کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں جی ہم نے جو اپنی ڈومینز چوز کی ہیں سب سے پہلی بات کہ یہ بہت بڑی ڈومینز ہیں ٹھیک ہے اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا آئی ٹی بلین ڈالرز کی ڈومینز ہیں اس میں ای کامرس نو ڈاؤٹ سب کو پتا ہے ایک فیچرسٹک انڈسٹری ہے ٹھیک ہے بہت بڑا گئی پیس میں آنے والے دنیا آپ اسی کے اوپر ہے سیلنگ آپ کی تھرو ای کامرس سے ہوگی تیسری ڈومین ہمارے پاس آئیو ٹی آٹومیشن آپ کی الیکٹرونکس تمام وہ آٹومیٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ایوین کے آپ دیکھیں آپ کے پاکستان میں بھی ہونے لگ گئے ٹھیک ہے جو انشاءاللہ اب اس کو ہمیں ایک نیکسٹ لیول پہ لے کر جائیں گے اس کو ہم رینک کریں گے پاکستان میں بھی اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے چوتھا پیہ جو ایوی ہے آپ کا الیکٹرک بھی کر لے اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں آپ کا تمام جو گیسورن انجن ہے وہ شیفٹ اس پہ ہو جائے گا سو ہم نے ہمارے پاس بہت بڑی اور لیڈنگ قسم کی جو ویلیو ایڈیشن کی ہے یعنی جو ایکچول میں ویلیو ایڈ کرے گی دنیا میں جو کھپت ہے جو ڈیمانڈ ہے ان ڈومیس میں ہم نے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس ایوی میں انڈسٹری کے لیڈرز ہیں ٹاپ لیڈرز ہم نے نکالے ہیں مختلف برینڈز جو ہیں ان میں سے ہم نے لوگ اٹھائیں تو ان کو اب یک جا کر کے ایکچول میں ہے بھی یہ اب ہم ذرا ہمیں نیکس ٹیول کی ٹھنکنگ کرنی پڑے گی جیسے میں اکثر بات کہتا ہوں کہ ازدان گروپ کا مقصد جسٹ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جسٹ پیسہ اور بہت بڑی گیا ارگنیزیشن بنانا ہے ہمارا مقصد ہے کہ اس ملک کی انڈسٹری کو اٹھانا ہے جو ہمارا سرمایہ کار جس چیز کو نہیں سوچ رہا جو جس چیز کا وہ ملک کے بارے میں نہیں دیکھ رہا آنے والا وقت کہ یار اس میں ٹریڈنگ اور سرمایہ کار جو ہے یہ غلط سم کی طرف بڑھ رہے وہ ہم اس مقصد کو صحیح جانب جو اپنا ایم ہے ویجن وہ سیٹ کریں سرمایہ کار کا بھی اور اپنا بھی تاکہ اس ملک کو فائدہ ہو اس ملک میں انڈسٹری لگے اس ملک میں جو ہے بزنس آئے اس ملک میں جابز کریئٹ ہوں پاکستان کا نام ہو پاکستان کی جو ویلیو دنیا میں ہونی چاہیے وہ اسے ملے حضر سر مجھے یہ بتا ہے کہ کس کٹیگری کے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں سر ہمارے ساتھ تو جابز کے لیے لوگ آتے ہیں ٹریننگ کے لیے لوگ آتے ہیں انویسٹرز آتے ہیں ہمارے پاس تو کسی بھی طرح کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو ٹرین کر دیتے ہیں آپ کو جاب بھی دیں گے اگر آپ جاب کے لیے آ رہے ہیں پھر ہم آپ کی کیپلوٹیز دیکھیں گے آپ کی ہنر دیکھیں گے کتنے ہنر مند ہیں آپ تو آپ کو جاب بھی پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ اگر آپ انویسٹر ہیں آپ آئے ہم آپ کا پیسہ آپ کے سامنے آپ کی نظروں کے سامنے کسی فرم میں لگائیں گے ویلیو ایڈ کریں گے آپ کو اس کے اوپر بھی زائر فائدہ ہوگا سو ہر قسم کے لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں یہ نمبرز جیسے میں اب دیکھیں اب نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے جنہوں نے آگے آگے کمان سبال دیں وہ ہمیں آری طرح گئی لوگ ہیں اب دیکھیں عظیم صاحب اب ہماری یہاں تکی گروت کا جو اصل وجہ ہے وہ ہمارے عظیم صاحب ہیں اب عظیم صاحب جیسے ہمارے جیسے اور لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ یہ پاکستان اس ملک کو ہم نہیں آگے ڈرائیو کرنا ہے اس ملک کو اس کی ویلیو اس ملک کو اس کا مقام ہم جیسے لوگوں نہیں دینا ہے ہماری اگر ڈریکشن ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم آگے تباہی کی طرف جا رہے ہیں سو ہمارا مقصد ہے جوائن کریں ہمیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو جوب چاہیے اگر آپ انویسٹر ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں آپ کو ہم بتاتے ہیں انویسٹری کے حوالے سے انڈسٹری میں آپ کیسے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کے لئے یہ آگے فائننشل بیٹری کیسے ہے آپ کے لئے آگے فیوچر اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لئے کون سی ڈومین بیٹھر ہے تو آپ کو انشاءاللہ ہم جائٹ کریں گے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہیں تو شاہی ہیں پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں یہ تھے ہمارے پاس پاکستان کا فیوچر ازدان گروپ کے لیڈنگ سینئر جو ہے ہمارے ساتھ ممبرز تھے وقات صاحب اجاز صاحب اور حدیث صاحب میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں انہوں نے میگا سیکسائس پاکستان ٹیم کو پاکستان کے لئے وقت دیا اور آپ بھی جانتے ہیں یہ ڈیجیٹل دور ہے اس میں اگر آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے تو ای کومرس کو فری لانسنگ کو آپ شروع کریں سیکھنا شروع کریں اور اس کے ذریعے پاکستان میں پاکستان کے لئے ویلیو ایڈیشن کریں اور اس طریقے سے پاکستان کی ترقی میں اپنا رول پلے کریں اور اس طریقے سے بہت ساری سیکسسفل سٹوری ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں اگلی سٹوری تک مجھے اور ان سب کو اجازت دیجئے گا ایک نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ اللہ